دوستو نموسکار میرے لیے بہت خوشی کا وشہ ہے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی بڑھی آفصر ہے کہ پروفیسر جگمہن جی آپ شہید بھرد سنگھ جی کے بھانجے ہیں آپ ایک آرکرم میں بھاگ لینے کے لیے سری جنوٹسو میں کرکشیتر میں ہیں تو ایسے بہت سارے مددے تھے جنہوں کے اوپر انہوں نے لمبی باتچیت کی پر کچھ جگیا سائیں پھر بھی رہتی تھی اور ان کے سمدھان کے لیے میں سر کے پاس ہوں ایک تو آپ نے جو اندر باتچیت کے دوران اپنی کہا آپ نے بھاگت سنگھ کو گانتھی کو ایک ایک پل فوٹنگ دی ہے آپ نے ان کو جوڑا ہے عام طور پر جو لوگ ہیں ان کو دوسرے کے ویرودھی کے روپ میں پیش کرتے ہیں تو یہ جو ویرودھ ہے وہ کیوں ایک طرح سے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ان کو ویرودھی کے روپ میں پیش کیا جائے جس فیز میں بھاگت سنگھ نے قربانی دی اور وہ ایک فیز ہے جب کانگرس ایک دچتی میں تھی اور بھاگت سنگھ نے جیسے کہا کہ میں ہم نوجوان جو ہیں ہم اس براڈر نیشنل مومنٹ کے اگوائے اس کو ایک نئی ڈریکشن دیں گے اسی لیے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنا بیان دیا ان نے کہا تھا کہ آپ یہاں ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو جائیے وہاں جا کے تیار کریئے ان کو آنے والے وقت کے لیے گاندھی جی نے شیمینے بعد وہی بات کہا ہے کہ ہم بائی کرتے ہیں کہ اس وقت تا گاندھی جی شہد اس لیے کہ وہ نراج نہیں کرتا چاہتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیریٹ جو ہے اس میں پورکتا ہے گاندھی جی جہاں چھوڑ رہے ہیں یہاں جہاں وہ کیونکہ اے جی کا فرق بھی ہے اور ان کا سٹنٹ جی کا بھی ہے بھاگر سنگھ اس کو پورا کر رہا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے پورک بندے ہیں بھاگر سنگھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو کیونکہ بریٹش نے وہ کہنا چاہاں بعد میں نیشنل مومنٹ میں بھی ان کو ہیرو بنانا تھا تو بدلے کی بات کی کر کر رہے ہیں جبکہ بھاگر سنگھ سماج بدلنے کی بات کرتا ہے اسی دلی میں کھڑے ہوکے انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو سامنے سپشت دھے پتا ہونا چاہیے اگر ان کو یہ پتا ہے تو لڑیں گے کیا ہے اور سپشتا ہے کہ سماج بات ہی نابرابری کا علاج ہے اور نوجان بھانے صبح کے مینیفیسٹوں میں انہوں نے ایک پیراگراف نے کہا کہ ہم اس صبح راج کے لیے کام کر رہے ہیں جو نائنٹین نائن پرسنڈ لوگوں کے لیے ہوگا ہے اور نائنٹین نائن پرسنڈ لوگوں کی شمولیت سے آئے ہیں تو میں سکتا ہے کہ وہ جو ملح ہے کہ گاندھی جی بھی اس طرف کر رہے ہیں لیکن ان کی کئی بات ہیں بھگت سنگھ ان کو مطلب جیسے سپورا نازادی کا مطلب گاندھی جی بھی لے کر رہے تھا اوکے کہ بھی چلو ایک سال اور دیکھنے کے ان پر ڈمینئن سٹیٹس نہیں جائے گا تو آدھی رات کو کتیس دسمبر کو میں پھر پاس کرنا پڑا جائے نیتا جی سوائش کہاں اس کے اندر سے رہے تھا بھگت سنگھ نے ایسا انوارمنٹ کریئٹ کر دیا تھا اپنے بھوکر تال کے بعد کیونکہ اس نے سب سے بڑی چینج ہے وہ ہے کہ ان کے ساتھی جت انداز جو ہے وہ تریسے دن کی بھوکر کو شہید ہوئی جب وہ لاہور سے چلی ان کی مرتب شریف ڈیڑھ لاکھ لوگ ان کے ساتھ تھے ہر جگہ پر پندت نہرو آدھی رات کو ملک نے شنکر مدیارتی کے ساتھ کانپور میں ان کو پھول چڑھا رہے ہیں ڈلی میں ملک سب لوگ صبح ڈیڑھ لاکھ لوگ ان کو پھول چڑھا رہے ہیں کلکٹا میں جب گئے آپ مجھے وہ ویڈیو ملی اس وقت کی سات لاکھ لوگ ملک سجیت انداز کے ساتھ چلتے ہیں تو پورا بھارت کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہے گاندھی جی کو موٹیلال نیرو کو ہٹا کے جوار میں نیرو کو کانپورس کا پڑھار برار بھی کیونکہ ابھی یوت کا یوگا ہے لیکن یوت چاہیے جو ان سے کمینکیٹ کر سکتے ہیں اس لیے وہ جو ارکتہ ہے ہم اس کو نہیں دیکھ تو ہم اس ارکتہ کو نہ دیکھ کے وہ الگ ستھیتیوں کو ستم درود سے دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کی خلاف کھڑا کریں اور وہ وہ کرتے ہیں جن کے اپنا مند جیسے وہ ایک ویڈبل اور اکبر کہانی ہے چھوٹی کر دو وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹی کر دوں گا تو اس لیے جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ان کو نیچے کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور کم سے دوسرا نیچے ہو جائے پہلے والا اپنے ہوتا ہے اچھے کہ آپ نے اندر ایک بہت مہتوپورن وشا کو چھوا تھا کہ امبیڑکر اور گاندھی بھی دوسرے کے پورک بنتے ہیں بہت ساری جگہوں پر جا کر بہت دوسرے کے ویرودھی اس طرح سے نہیں ہے تو ایسا کونسا سب سے بڑا اکشیف ہے جو ان دونوں کے ایک ہونے کے اوپر سب لوگ لگاتے ہیں اور آپ اسے کھنڈن پھر کس طرح سے کریں گے میں نے کہا کہ ایک ہمارے سائنس میں یہ ہے کہ جب آپ دویدہ میں ہوں تو اوریجنل کو جا دیں انٹرپریٹر شوڑ دیں کیونکہ انٹرپریٹر شتان ہوتا ہے میں بھی انٹرپریٹر کروں گا تو میں اپنی موڑ کٹوں گا لیکن آپ اوریجنل پہ جائیں گے جب میں دیکھا تو گاندھی جی یہ سوال پیدا کر رہے ہیں انگریز کو دے دیں گے ان کو کیونکہ ریزرویشن کا جو ہے گولڈ میج کانفرنس پہ ہوگی بات تو ان نے کہا کہ مجھے چنتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی ریزرویشن کرنے نہیں دیکھیں یہاں تو آپ کو پیٹیں گے کیونکہ ان کی مان سکتا بدل نہیں یعنی گاندھی جی کہہ رہا ہے کہ وہ ماسیز میں سے اٹھے وہ چیز ان کی مان سکتا جو لوگ سپریش کرنے والے ہیں میں ان پہ دباؤ ڈالوں کہ یہ مان سکتا بدلیں اور ان کی جو لگاتار بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ سماج دے گا اور جس طرح کا فرق آپ بتا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو بڑے آسانی سے نظرانداز پتہ نہیں کیسے لگاتار ہوتی رہی ہے اب تک کیونکہ ہم انٹرپیٹرز کو سنتے ہیں کسی نے اپنے طور پر جب میں اس وقت تک مجھے بھی تنبیری ہوتی ہے جیسے ہی میں نے وہ کومنیکیشن پڑھے اور وہ جو ملنب مالویہ جی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو وہ بان دیا ہوں جیل میں بھوکڑتال کی لیکن وہ پورا سماج جو ملنب اور پھر اس کے بعد مندروں میں جانا شروع ہوا پانی میں ہوا وہ سارا بتل دیا ہوں یعنی کہ گاندھی اور پہلے ان کو لگتا تھا کہ ہمیں مل رہی چیز چین رہے ہیں اس لیے جو لوگ آدھا انٹرپیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگریز دیرہ تھا گاندھی جی اس سے چین رہے تھے حالانکہ گاندھی جی اس کو مجبوط کر رہے تھے اور وہی چیز آپ کے constitution میں آئی ہے کہ آپ ویدا کریئے کہ یہ اسماج کو بدلیں گے نہیں یہ پارٹ اس کا اور وہی بھوکڑت سنگھ کے ساتھ ہے کہ جب گاندھی کے ساتھ ریگولیشن جی کی ایک ڈیبیٹ ہے تو اس کے بعد گاندھی جی کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں فیل ہوا میں نے سوچا تھا کہ شاید نو مینے میں میں سفراج لیا ہوں گا لیکن جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ نہیں لانے لیں اور وہ کمزوریاں ہیں کہ ہم درم کے نام پر لڑ رہے ہیں جب تھی اس قطر لوگوں میں ایک تاہل آئی ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ آپ ایک تہائی لوگوں کو انسانی حق نہیں دے رہے ہیں تو عشود کا سوال جب تک آپ حال نہیں کریں گے تو کیسے بل سور آ جائیں گے یعنی کہ آپ کی جو باتوں سے میں سمجھ پا رہا ہوں سب وہ اس طرح کی بات ہے کہ جب آزادی کا مومنٹ چدا تو ایک بہت بڑا اندولن تھا اور سب نے اپنے اپنے حصے کی اس میں حصے داری ڈالی گئے پر وہ سب ایک ساجے عدیشتہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہم آج کیوں کہ اس سے باہر نکل کے اس کو دیکھتے ہیں دیکھ دوری اکھلافن چیزوں ہم خڑا کرتے ہیں اب بہت دیر تک بھاگے سنگھ اور امبید کرکی ڈریکٹ کوئی کومنیکیشن نہیں ہے لیکن جیسے پتہ چلا کہ بھاگے سنگھ کی فانسی کے بعد انہوں نے اپنے جنتہ جو اخبار تھا اس کا ایڈیٹوریل دیکھتے ہیں اور اپنے ایڈیٹوریل پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو بھی کوئی اندھیارہ نہیں ہے کہ انگریزوں سے بلے وہ کہتے ہیں کہ یہ تین لوگوں کی بلی دی گئی ہے بلی کے اس لیے کہ جو کنزرویٹر ہیں انگلینڈ کے ان کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے جو لیبر کیونکہ لیبر گورنمنٹ ہے انہوں نے تینوں کی بلی دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے اس کو سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہ درب برب راگ کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو شاید ان کے ہیں لیکن ان کے بارے وہ اخیر میں بھی میرا ایک ہی کنسرم ہے کہ میرے لوگوں کو اس سارے بدلی میں کیا بلے گا جو بھگا سنگھ کہتے ہیں کہ ازادی کا کیا مطلب ہے تو فنڈیمنٹل رائٹس یعنی کہ سب کل ملا کے ایک ہی بات کرتے ہیں اس کے الگ الگ طرح کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہیں الگ الگ طرح کی ماندھیم ہے بھگا سنگھ کا کنسرم ایک نئے یک درشتی ہے کہ یہ جو نابرابری ہے کہ انگریز کو نکال دیں گے لیکن نابرابری کا حل کیا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں گانتی جی دیکھ رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی کو کیسے اس پر لی جائے اور جو کٹڑواتا ہے اس کو سیدھا آپ کو ورن یہ بات کریں گے تو کٹڑوات آپ کے خلاف ہو جائے گا تو وہ ان کی مل کمزوری کو لے لیتی ہے یعنی کہ اگر ہمیں اپنے ازادی کی انگریز کو بھی پوری طرح سے سمجھنا ہے اور اس کے حساب سے آج کا ہمیں بھارت تیع کرنا ہے تو ہمیں سب کو برابر اور نصبہ شو بھی دیکھنا پڑے گا بتا بھی کہتا ہے کہ ان کی سٹوری سنے اس سٹوری ہسٹری ہوتا ہے مائی سٹوری مستری ہوتا ہے تو ہم مستری میں ملتا ہوں اچھے آپ نے اندر حالانکہ جلیاں والا باگ ہتھ اکان کے اوپر ہم نے سومہ منایا اور وہ یاد کیا سب باتیں ہوئی پر آپ نے جو لنگر کا ذکر کیا اس میں وہ تو کیا کہیں مطلب اپنے آپ میں اس طرح کا بمب کھڑا کرتا ہے کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اوازتوں میں اس طرح سے چل رہا تھا ان کے دو چیزیں ہیں اس وقت گاندھی جی کی بلیک لاز کے خلاف آواز اٹھانا نہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ گھدر پارٹی میں اتنا ہو رہا ہے گاندھی جی کیاں بولنے کے لیے اب یہ ہی بات میں بھگت سنگھ کے بارے میں بھی پیوچھ رہا تھا تو مجھے پھر جب ان کا ایک لیٹر ملا مجھے جو چار مئی انیسو تیس کو لکھا ہو رہا ہے اس کے بعد پکڑ لیا پانچ مئی وہ کہتے کہ جو بھگت سنگھ پہ آپ نے سپیشل ٹربنل چلائیے کہ میں سوچتا تھا کہ وکیل ہے ایک پیرا گراف ہے پورا اسے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ایک بہت بڑا نیائے کر رہے ہیں اور وائلنس کر رہے ہیں تو وائلنس یہ ہے کہ آپ ترمونی پر کریاء کو بدل کے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں پہ مقدمہ چکا رہے ہیں اب یہ کیونکہ یہ چیزیں چھپی رہی کیونکہ کبھی ہم نے اس طرح سے انٹریسٹ نہیں لیا جب آپ میں ری وزٹ کریں بھگت سنگھ اور ان کو ان کے وقت میں دیکھنا چاہیے اور یہ بات مجھے اربندو سے ملی تھی اربندو کے گیتہ پہ ایسے ہیں وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھنا ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک ویکتی ہے جو بول رہا ہے اس کا ویکتتب کیا ہے وہ سمجھ لیشیں ایک ویکتی ہے جو سن رہا ہے اس کا ویکتتب بھی سمجھیں وہ دونوں ویکتتب نکال دیجئے تب سے چاہیے تو اس لیے جو اور ہسٹری ہماری جو ہے آپ اور زیادہ خطرناک ہو رہا ہے کیونکہ چیزوں کو آپ اس طرح کنفیوز کرنے چاہ رہے ہیں اتنا آدھے پچھتے جس بات سے کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ اکل تک تو پہنچنی نہیں چاہتے ہیں اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی سننے کو راضی نہیں سب کو لگتا ہے کہ میرا ورزن ہے وہ پورا ہے وہ عام سننے والے لوگ ہیں وہ آڈیا سنوڑ رہے ہیں کہ کس طرح ایموشنل بلیک میلنگ کرنی ہے وہ نوجوانوں کو کریں گے ہو اچھا ایک آپ نے جو ذکر کیا تھا کانتھاپورا کا تو آپ کہتے ہیں کہ پورے بھارت کے اندر سوئی کاریتا تھی اس وقت یہ پہرول ہے کہ پورا گاؤں جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے وہ سٹور ناول کا یہ ہے کانتھاپورا جو یہ گاؤں کا نام ہے اور وہ بھی کرناٹکا میں اور ان کا جو وہ گیت گاتے ہیں وہ یہ ہے نہیں وہ گیت گا رہے ہیں کہ جیتنداز جیتنداز کی ملکوربانی سے بھرگل سنگھ کی فائر اور کرج سے اور گاندھی کی کمانڈ میں ہم ازادی رہے ہیں تو دیر سنتسائی کر رہا ہے یہ کہ کامن مین سنتسائیز کرتا رہا ہے لیکن ہم جو لوگ ہیں ہم ایک خاص طرح ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اچھے کہ آپ نے جو کئی بار ذکر کیا وہ نیتا جی کا کیا آپ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ تو اس طرح کے لوگ جانے پر پھر بھی نیتا جی کا ذکر آتا ہے بہت وہ پروسپیکٹیو نہیں آتا جو بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہوئے آتا یا میڈگر کو یاد کرتے ہوئے آتا ہے پر آپ نے کہا ہے کہ ان کو دیکھا جانا چاہیے تو وہ کون سے ادھار ہے اس میں ایک بسنگ لنک تھا بسنگ لنک یہ تھا کہ بھگت سنگھ کے جو سب سے امپورٹنٹ پولیٹکل ڈاکومنٹ ہے وہ دو فروری ان سے کتھی کو لکھا ہوں وہ بنگال میں مرا اور وہ بھی بریٹش سی آئی ڈی نے شاپہ اب جو لہر چل رہی ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو امپلیمنٹ کر دے اس کو یونیٹڈ لیفٹ مومنٹ کہتے ہیں اور وہ یونیٹڈ لیفٹ مومنٹ کے لیڈر سبھاش ہیں ان کے ساتھ پوری جو ملک کرتی کسان پارٹی ہے وہ ہیں سبھاش کانگرس میں بھی اس لیفٹ کے طرف سے آئے ہیں اچھا انہوں نے پھر اس کے بعد گاندیج نے کہا کہ پہچانتے رکھو لوگ کیونکہ سارے کانگرس سوشلسٹ ہوئے تھے جیپرکاشنرائیم دوئیہ بغیرہ اور بھرگی سنگھ کی پوری نوجان بادہ صبح وہ کانگرس سوشلسٹ بن گئے وہ کانگرس میں آگئے اور کرتی کسان پارٹی جو گدر پارٹی سے لوگ آئے تھے وہ کرتی کسان پورا اور ان کے جو لیڈر تھے وہ سہی جانان سرسواتی تھے جو کسینوں کے سب بڑے لیڈر ہیں تو ملک سبھاش کا اور سبھاش خود کہتے ہیں کہ یہ جو رائٹسٹ ہیں یہ گاندیجی کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اور جب دلیل نہیں رہتی تو وہ گاندیج کو آگے لگا دے تو گاندیجی سبھی میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بٹیں گے تو بریٹش کو فیدہ ہو جو فرنٹ ہے کمزور ہو بریٹش کو فیدہ ہو تو اس لئے گاندیجی کچھ نہ کچھ کو کر کے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ ملک سبھا بھی دردہ آگے کر رہے ہیں اچھے ایک اگر ویسے تو بہت سارے پرشن ہو سکتے ہیں جو ہو سکتے ہیں اب پھر بھی آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس ہمارا جو آزادی کا امدولن ہے اس کی اب تک ٹھیک ٹھاک سمجھ بن پائی ہے اگر بن بھی پائی ہے کیونکہ دائروں میں کیا نیچے جنتہ تک ہموں ہستانتریت کر پائے ہیں کہ ہمارے واسطوں میں آزادی کے یہ ملے تھے یہ لڑائیاں تھے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں سے جو فیلٹر ہو کے آپ کے سب ادھان میں آئے ہیں اس کے راستے سے بات کر سکتے ہیں ہوا کے فنڈیمنٹل رائٹس کامن مین کو کیا مدھی آپ نے کیونکہ گاندی جی نے گیارہ پوائٹ بنا دیا کہ نوٹ بندی ہوگی ملو اس میں شراب بندی ہوگی اور رشوت نہیں ہوگی یہ تو کوئی ستھائی چیز سماج کی بدل والی اور اس کا جواب فنڈیمنٹل رائٹس میں آئے ترنگا جھنڈا ملو مارچ 1930 کو ہم نے اڈاپٹ کیا تین ویلیوز کے ساتھ جو کبھی آپ کو نہیں بتائے گا آپ کو تین دھرموں کی بات کرتے ہیں یہ دیسٹورشن ہے کہ یہ ایکوائلٹی لیبرٹی فیٹرنٹی کروکنی ہے اسی لئے آپ پہ جو پریامبل ہے وہ اس ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اس ریگولیشن کی رائٹس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ یہ تو پرمنٹل ہے ہم نے اندر بہت بہت اپنے بات کہی تھی کہ یہاں پہ بھی آپ نے کہی بات ہوا شاید بھگت سنگھ کا پورا جیونگی اس کا ادھارن ہے کہ اپنی بیویک کا استعمال کرو اپنی بدھی کا استعمال کرو تب چیزوں کو سچ اور جھوٹ میں فرق دیکھو کوئی بھی ہو کہنے والا اس کا ایک اپنا خاص طرح کا منتبیہ ہو سکتا ہے اچھ ایک آپ یہ بتائیں کہ یہ پورا پورا بیمارش ہے یہ ہماری باتیں رہیں اور اس کے علاوہ آپ کا ایک رشتہ رہا ہے بھگت سنگھ کے ایک طرح سے پریوار سے ہی آپ آتے ہیں رشتے سے آپ آتے ہیں تو آپ کا پریوار بھگت سنگھ کو دیکھ کے کس طرح کی وراثت اپنے میں محسوس کرتا ہے دیکھیں میرے مدر نے تو پورا اپنے آخری دم تک بھگت سنگھ کے بیچاروں پہ پیرا دی ان کے ایک وسیعت تھی جس سے مجھے پتا چلا کہ کیا ہمارے گھر میں انہوں نے کہا کہ میری عرد تھی جو ہے مجھے عام طور پر ہمارے کہتے ہیں مردہ کو بھی کسی غلط کو ہاتھ نہیں لگتا ہے لیکن میری خوشی ہو گئی کہ میرے دو بھائی جو ہیں غلط وہ میری عرد تھی بھگت سنگھ کی جو بھگت سنگھ میں اکتہ کا ہے وہ جمعہ باری اچھے آپ یہ بتائیں اپر چینٹی ہے کہ میں اس دھر میں پیدا ہوں اپر چینٹی کو میں نے پورا اویل ہو سکتا ہے کہ رشتے داری جاننے سے بنتی ہے صرف چانس ہے لیکن کیا تم جانتے ہیں وہ بڑے سوکسی تلسل اور ایک ذمہ داری بھی اس کے بعد پھر آ جاتی اس کے بعد وہ جمعہ داری ہے کہ سنگھ کو صحیح صحیح میں کہ میں ابھی تک ابھی میں اپنے دوسرے ساتھوں کہتا ہے کہ ہم نے ایک فیج دی جب بھگت سنگھ کو جب ان کے ساتھیوں کے ساتھ سنپورن دفستہ بیز آئے تو بھگت سنگھ انٹرڈیوچ ہو جو پہلے پاتا نہیں تھا اب ہے کہ بھگت سنگھ کو سمجھیں ایک ایک شبد اس کا جو ہے وہ مجھے کئی دفعہ بھی چھتا ہے جیسے واہے ایتھسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ ریالیزم بیکیم مائی کڑ کیونکہ کلٹ کو ہم اچھا نہیں سمجھیں تب مجھے سمجھ لگا ہے کلٹ وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ دلیل نہیں کر سکتے جو آپ کا کلٹ ہے اس پر دلیل نہیں ہوگی وہ کہتا ہے میرا جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہ یثارت وال ہے کہ جو اصلیت ہے اس پر دلیل نہیں ہوگی کہ لوگ ہے اگر انیکویلٹی ہے تو ہے اب پھر اس کے آگے کی بات کریں اس کو دور پیسے کرنا ہے ہم لوگوں کو سکشن کیسے بنانا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ایک باتیں شام کا سمیں ہو چکا اور سر کو لدھیانے جانا ہے تو پر پھر بھی ہمیں تھا کہ کچھ یاد ہے سر کی اپنے ساتھ ہم بھی سجولے سر آپ سے مل کے آپ کی باتیں سن کے میں بہت اچھا لگا آپ پلیز آتے رہیے بہت 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 ضرور سمپرٹ رکھیے میرے لیبرری بنائی ہے ساکہ نوجوان اگر آکے بہت بڑھنا چاہیں تو کھانا اور رہنا فری ہے لیکن ٹیسٹ دینا پڑھے گا کہ آپ پڑھ کے چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کو پاترتہ سندھ کرنی پڑھے گا لیکن آپ ای میل پہ بھی کر سکتے کوئی آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے کوئی سے چاہیے تو میں کلیکٹنگ تو دوستو میں سر کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ سے ساجہ بھی کروں گا یہاں پہ تاکہ ہم ایک سمپر کر سکتے ہیں آپ کا پرشن آئے وہ آپ کے پرشن مجھے ڈونڈنے میں آسانی پہ آسانی پہ کیونکہ یہ سب پرشنوں سے نکلا ہوئے کہ جیسے بندسی کسی اور نے پوچھایا کہ ہی اور ذکر چلے آیا تو پھر اس کو دیکھیں کہ واقعہ کیا ہے جب دیکھا تو پھر آپ دیکھیں کہ نئی دنیا اور وہ ہی آپ کو خودشاہ دے گی کہ یہ دنیا ہے جو چل رہی ہے اسے نہیں چلے گی کسی کو یہ گمان ہو جائے کہ ہمارے پاس طاقت آگئی ہے لیکن لوگوں کے پاس بڑی طاقت ہے اور روکے سمسیہوں کے سماندھان کے بگے وہ ختم نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا تکیو سو مستی تکیو